السلام علیکم میں آپ کے لئے کر آئے ہوں سکین اورین کا ریویو سکین اورین کریم 20% ایجلک ایسیڈ جس سے آپ کے اس طرح کی ڈارک سپورٹس ریموو ہو جائیں گے میرے بھی اسی طرح سے ڈارک سپورٹس ہو گئے تھے تو میں نے یہی یوز کی تھی اور اس طرح کی اگر آپ کی سکین ڈارک ہو چکی ہے تو مطلب وہ لائٹ ہو جائے گی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے لیکن یہ کوئی فارمولا کریم نہیں ہے تو اگر آپ کی ہائپر پگمنٹیشن ہے تو یہ بیسٹ 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 ہے اگر آپ کی ڈارک سپورٹس کے نشان چھوڑ گئے ہیں تو ایجلک ایسیڈ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ اس کو ویٹامین سی کے ساتھ بھی اس کرتے ہیں آلٹرنیٹیو ڈیس کے ساتھ بیسٹ ہے آئیلی اور کمبینیشن سکین کے لئے آئیلی اور کمبینیشن سکین کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ کی اس طرح سے کلوکٹ پورز ہیں یا آپ کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہو گئی ہے ریڈ ہو گئی ہے تو آپ اس کو یوز تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دن میں آپ کو سن بلوگ لازمی ایس کرنا ہے ایس پی ایس سکسٹی اس طرح کے سکین کے لئے اور اگر آپ کے ماتھے پر کلوکٹ پورز ہیں اس طرح کے ڈارک سپورٹس رہ گئے ہیں پیمپلز کے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ کوئی ہارڈ ایسٹ نہیں ہے اگر آپ کے فیس پر دوسرے کیمیکل سوٹ نہیں کرتے جس طرح کے آرڈنری کی ایسلک ایسٹ یا گائیکولک ایسٹ تو آپ اس ایسٹ کو بلکل یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو یوز بتاؤں گی اس طرح ساہب اس کو یوز کریں گے تو بیسٹ ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی الکوہولک کلنزر یوز نہیں کرنا اس کے ساتھ یا پھر آپ کو کوئی بھی ہارش مویسٹرائزر یوز نہیں کرنا جس میں بہت ہارڈ کیمیکل یوز کیے گئے ہوں ہوم ریمیڈیز یوز کریں مائل مویسٹرائزر یوز کریں جس میں کیمیکل کم ہو اس طرح کے ٹرائٹونین کریمز لوگ بہت سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ گورا ہونے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے پمپلز کے لیے یوز کرتے ہیں کلنڈر ٹی جیل بھی اس طرح کے پمپلز کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ کو ان دونوں کے ساتھ بلکل بھی یوز نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ alternatively یوز کر سکتے ہیں ایک دن ٹرائٹینوائن ایک دن ایزلک ایسیڈ ٹرائٹینوائن کریم میں ریٹینوائک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ویٹامین اے ہوتا ہے آپ اس دونوں کو ایک ساتھ یوز نہیں کر سکتے دیکھیں ٹرائٹینوائن جو ہوتا ہے ویٹامین اے اور ریٹینوائن میں یوز کیا جاتا ہے آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن یوز کر سکتے ہیں بلکل اس کی یوز ایسی ہے کہ آپ کو بلکل پی سائز امون میں لینا ہے تھوڑا سا اور اس کو رات میں زیادہ تر لگائیں تو یہ زیادہ اچھر زل دے گی دن میں آپ کو اس کو سن بلوک کے ساتھ لگانا پڑے گا رات میں آپ نے اس طرح سے پی سائز امون میں لیا مٹر کے دانے جتنی بس اور پھر آپ نے اس کو پورے فیس پر اپلائے کر لیا اور سو گئے اس طرح سے دیکھیں میں اپنے ہاتھ پہ لگا کے دکھا رہی ہوں اس میں کوئی بھی ہارش کیمیکل نہیں ہے یہ ایزلک ایسیڈ بہت لائٹ کیمیکل ہے اگر آپ کی اگر آپ کی سکن برن ہو رہی ہو تو فوراں اس کو دھو دیں فوراں دھو دیں آپ اس کو یہ میں نے دو کریم یوز کر چکی ہوں اس کی پرائس ویسے تین سو روپے ہے لیکن آپ شاید بڑھ گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ اس کی یہاں پہ لکھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے اس کو اس طرح سے کھول دیا ہے تو تو اس یہ صرف سکس منت تک ایکسپائری ہے اس کی صرف سکس منت یہ چلے گی اور اس کو زیادہ تر فریج میں رکھئے گا فریج میں ایزلک ایسیڈ کو رکھا جاتا ہے اگر گرمیاں ہوں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوشن ہوتا آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے کر دوں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اسی طرح کہ میں آپ کو اور ریویوز دیتی رہوں گی پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولئے گا اللہ حافظ